ملتان میں سموک کے پیش نظر اوور لوڈنگ اور دھوان دینے والی گاڑیوں کے استعمال کے روک تھام کے سلسلے میں خصوصی ٹریفک آگاہی مہم کا انعقاد کیا گیا مزید جانتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف شہروس خان کی اس رپورٹ میں مقامی بس ٹرمینل پر پبلک سرویس گاڑیوں کے ڈریوران کے لیے روڈ سیفٹی لیکچر کا انعقاد بھی کیا گیا ڈریوران کو اوور لوڈنگ سے اجتناب کرنے اور دیگر روڈ سیفٹی قوانین بارے آگائی لیکچر دیا گیا اس موقع پر انسپیکٹر سویل کا کہنا تھا کہ سموک کی متوقع صورتحال پر کابو پانے کے لیے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بھرپور کاروائیاں جاری ہیں اپنی گاڑیوں کے انجن کی ضروری مرمت و درست کی کروالیں بس صورت دیگر دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی اس حوالے سے ڈریوران میں معلوماتی پانفلیٹ بھی تقسیم کیے گئے کیمرمن شہریار کے ساتھ شہروز خان سیٹی نیوز ملتان